بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں مطر آلو کا پلاو جس کے لئے میں نے لی ہے تقریباً ایک پاہ پیاس ایک پاہل کمارٹر ہے دو ٹیبل اسپون جائے گا اس میں لسن ادرک کا پیس گرین چلی پیس ڈالیں گے ہم دو سے تین چمچے چکن پاڈر ڈالیں گے اگر آپ کو اچھا نہیں رکھتے تو آپ اسے ہٹا دی سکتے ہیں میں ڈالوں گے اس میں آلو بخارے سابو تھری میج بھی جائے گی پودینہ جائے گا اور یہ ہم جب بھگار بنائیں گے تو اس میں سابو گرم مسارہ ڈالیں گے تیز پتہ ہے بادیان ہے دارچینی ہے بڑی لائچی ہے لانگ لائچی اس کا بھگار بنائیں گے اور جب چاون ہم پکنے پہ آ جائیں گے تو ہم نیبو کا جوز ڈالیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس پہ پیاس ڈال رہے ہیں اور جو سابو گرم مسارہ ہمیں جاتا ہم سارا گھ سارے ڈال جائیں گے پیاس کے ساتھ جانب ہونے کے لئے اس میں دیکھیں یہ بڑی لائچی میں تین ڈال رہی ہیں دارچینی ڈال رہی ہیں دو تین ٹکڑے یہ دو سے تین بادیان کے پھول ہیں یہ میں ڈال رہی ہیں ٹکڑے تیز پتے ہیں یہ یہ میں دو سے تین ڈال رہی ہیں اور سپیت الائچیاں ہیں یہ یہ بھی میں تین ڈال رہی ہیں اور یہ آٹھ سے دس لاؤنگیں ہیں یہ ڈال رہی ہوں اور یہ کالی مکچے ہیں یہ ون ٹی سپون کے بریب ہیں اور یہ ون ٹی بیل سپون کے قریب بھیرا رہی ہیں 대 standing پیاز 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 مارٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بھی پیسٹ بنایا تھا جو ہری میز کا پیسٹ ہے وہ ہم ڈال دیں گے تقریباً 3 تیبل سپون دھر کے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں آلو جو ہم نے کار کے رکھے ہیں اور پھر ہم ڈال دیں گے مٹر یہ تقریباً آدھر کلو آلو ہے اور مٹر میں نے ایک ایک کلو چاوال ہے تو ایک کلو ہی مٹر دیں گے پوری ڈال دیں گے ہم اب ہم یہ سب چیزیں ڈال دیں گے اب ہم پانی ڈال کے اس کو گلنے کیلئے چھوڑ دیں گے پھر اس کو ہم بھونیں گے بعد ہم آئے رہی ہیں دیکھیں آلو ہماری گل گیا ہے اور جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بہتکل خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ڈالنے جا رہے ہیں ہم یہ سابو تھری مرچیں اور پودینہ اور ہم ڈال رہے ہیں یہ آلو بخارے جو ہم نے پکھے دیں گے اس کے بعد ڈال رہے ہوں یہ نمک میں ڈال رہا ہوں اپنی ساپ کو دیکھ رہی دیں گے اور اس میں چاوال ڈال دیں گے صرف ci چاوال میں ڈال دیں گے چاوال تقریباً میں نے 1 کلو لیا ہیں ان کو 15 elevate پہلے سوہ کر کے پاس اپنے جو رہا کیا تھا چاوال میں ڈال دیں گے چاوال میں ڈال دیں گے چاوال میں ڈال دیں گے Extension جو چاوال میںہ ہم نے پاتھ دیں گے لیکن تھوڑا سا کم کر کے تاکہ چاول ہمارے میشی سے نہ ہو جائیں جب ہمارے پتنے پر آ جائیں گے جب ہمیں دم پر لگانا ہوگا اس سے پہلے ہمیں ڈالیں گے 2 تیبل سپون بھر کے چکن پوڈر آپ کو پسند دیئے تو نہ ڈالیے گا مجھے پسند ہے کہ میں ڈال رہی ہوں اور 2 تیبل سپون بھر کے میں ڈالوں گی اور اس کے بعد پچھت میں چلا دوں ہی اور میں دھم پہ لاؤں اس کو دھم پہ لگانے کی پوڈیشن پہ ہی آگا ہے پلاؤں ہمارا تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور دیں اللہ حافظ